پھر آقا علیہ السلام سے روایت کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اس حدیث کو جو اب روایت کر رہا ہوں امام احمد بن حمل نے مسند میں اور امام ابو دعود نے امام حاکم نے ابن حبان نے سب نے روایت کیا اور یہ حدیث بھی صحیح ہے آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الرَّجُّلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دراجت السائم القائم آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ایک شخص اپنے حسنِ اخلاق کی وجہ سے حسنِ اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے کونسا درجہ جو ساری زندگی پوری رات قیام کرنے والے کو اور پوری زندگی ہر روز روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے جو قائم اللیل اور سائم الدہ رہے عمر بر روزہ رکھنے والا عمر بر رات کھڑے و کر اللہ کے حضور قیام کرنے والا ان کا درجہ میری امت کا مومن اخلاقِ حسنہ کے ذریعے پا لیتا ہے اور یہی حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر وہ الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمنہ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ درَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ وَسَائِمِ النَّهَارِ ان الفاظ کے ساتھ عزیز آئی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مومن اپنے حسنِ اخلاق کے ذریعے اخلاق حسنہ اخلاق کیا ہے لوگوں کے ساتھ برتا ہوئے مسکراتا چہرہ بس نیٹھی زبان دل کو سخی کرنا غریب کی مدد کرنا کسی کی بات پہ چڑنا نہیں کسی کی بات پہ دل کو تنگ نہیں کرنا انتقام نہیں لینا ذاتی معاملے پر ہر ایک کے لیے نفس کو سخی رکھنا چہرے کو کھولا نرم مسکراتا ہوا رکھنا ہر ایک کا خیرخواہ ہونا غیبت نہ کرنا چغلی نہ کرنا شکایت نہ کرنا کسی کو برا نہ جاننا حقیر نہ جاننا توازو کرنا انکساری کرنا ہر ایک کو اچھا جاننا وہ سامنے ہو یا نہ ہو اس کی بلائی کی دعائیں کرتے رہنا یہ جو حسنِ اخلاق ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اخلاقِ حسنہ اپنا لے اسے اللہ پاک قائم اللیل اور سائم النہار کا درجہ عطا کر دیتا اور یہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور جو میں نے الفاظ بیان کیے اس کے علاوہ حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے اسی فرمان کو اور الفاظ کے ساتھ روایت کیا انہوں نے الگ مجلس میں آقا علیہ السلام سے سنا اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے حسنِ خلق کے ساتھ آخرت کے عظیم درجات کو پا لیتا ہے اور بلند ترین منازل کو پا لیتا ہے حالانکہ دیگر نفلی عبادات کا بہت زیادہ زخیرہ اس پر نہیں ہوتا نفلی عبادات کا زیادہ زخیرہ نہیں ہوتا وہ کم ہونے کے باوجود اللہ پاک بڑے بڑے عالی رتبے اور منازل اچھے اخلاق رکھنے والوں کو وہ عطا کر دے گا پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ان سے مروی ہے یہ بھی مسند امام محمد بن حنبل میں حدیث آئی فرماتے ہیں سمئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ سَوَّامِ الْقَوَّامِ بِعَيَاتِ اللَّهِ بِحُسْنِ خُلُوكِهِ وَقْرَمِ طَبِیَةِ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مسلمان قوام اور سوام کا درجہ پا لیتا ہے قوام کہتے ہیں وہ شخص جس کا رات کا قیام نمازِ تحجد اور رات کا قیام عمر بر کبھی چھوٹے ہی نہ اور سوام وہ شخص جس کا زندگی بر کبھی روزہ نہ چھوٹے صرف قائم اللیل اور سائم النہار ایک جگہ فرمایا اب یہاں مبالغِ کسیغہ فرمایا قوام اور سوام عمر بر احتمام سے قیامِ لیل کرنے والے اور عمر بر احتمام سے زندگی بر روزہ کے ساتھ رہنے والے فرمایا یہ درجہ اللہ پاک میری امت کو اس شخص کو عطا کرتا ہے جس کے اخلاق حسین ہو جائیں اور طبیعت میں سخابت آ جائیں کرمِ طبیعت سے اور رسنِ خلق سے صرف طبیعت کھل جائے اللہ کی مخلوق کے لیے طبیعت نرم ہو جائے دل نرم ہو جائے مزاج وسی ہو جائے تیرا مسکرانے لگے کبھی تنگی نہ آئے ہم عمر بر عامال برباد کر دیتے ہیں ہماری طبیعتوں میں کڑ کڑ ہے ایک بڑا سادہ لفظ ہے آپ کو بڑا آسانی سے اس کا مانا سمجھا جائے گا ہماری طبیعتیں کڑ کڑ سے باہر نہیں جاتی چھوٹی چھوٹی چیز کسی نے کہہ دی کر دی ساری زندگی اس چیوٹی کی ٹانگ میں رسہ بانچ کے کھینجتے رہتے ہیں مرتے دم تک چھوڑتے نہیں اس کی ایک برائی کو بھولتے نہیں اور حسن اخلاف یہ ہے کہ اس کی برائی نظر ہی نہ آئے دوسرے کی برائی نظر نہ آئے نہ بھی نہ بن جائیں دوسرے قبولہ جملہ سنائی نہ دے بہرہ بن جائیں اور طبیعت میں فرحت ہو طبیعت میں ہشاشی بشاشی ہو طبیعت میں فراخی ہو طبیعت میں وسعت ہو مزاج میں وسعت ہو ہر ایک کو آپ اکاموڈیٹ کریں مسکرا کے ملیں پیار سے ملیں حال پوچھیں دل میں اس کی خیر خواہی ہو دوسرے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھیں ہر وقت اس کی ہدایت کا فکر رہیں اس کی خیر خواہی کا فکر رہیں اس کی اچھائی کا فکر رہیں جب آپ کی طبیعت جھل جاتی ہے اس مزاج میں یہ کرم طبیعت ہے یہ حسن خلق ہے آقا نے فرمایا رات کے قیام کے بغیر وہ قائم ملویل کا رات دیا جاتا ہے اور سیام انہار کے بغیر عمر بھر کا روزہ دار قرار پاتا ہے اور جنت کی عالی منظروں پر اور آقا علیہ السلام کی قربت میں قیامت کے دن بچھایا جائے گا